موسیقی نواز شریف اور مریم نواز کی نون لیگی سیاسی رہنماؤں سے مشاورت دس جلائے کو لندن سے پاکستان روانہ ہونے کا امکان ائرپورٹ پر طاقت کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا نواز شریف اور مریم نواز فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کریں گے نیپ کے مطابق دونوں کو ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا عدالت سے دس سال سزا پانے کے بعد بھی نواز شریف کا کہنا ہے کہ انہیں کرپشن پر سزا نہیں ہوئی لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وہ قربانی دینے پاکستان جائیں گے مریم نواز بھی تن سے باز نہ آئیں نواز شریف کے خلاف فیصلہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا بڑا اعلان لندن فلیٹس کے حوالے سے برطانوی حکومت سے رابطے کا فیصلہ لندن فلیٹس کرپشن کے ذریعے خریدے گئے برطانوی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ لندن فلیٹس کے حوالے سے تحقیقات کرائی جائیں برطانوی حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ شریف خاندان اس آلی شان امارت کو مزید استعمال میں نہ لاسکے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا تھی سابق وزیراعظم نواز شریف کو دس سال قید با مشرکت کی سزا مریم کو سات سال اور کیپٹر ریٹائر سفدر کو بھی ایک سال قید کی سزا احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا نواز شریف کو اسی لاکھ مریم نواز کو بیس لاکھ پاؤنڈ جرمانا سابق وزیراعظم کو آمدن سے زائد احساسے بنانے پر عدالت نے سزا سنائی سزا کے طور پر نواز شریف اور مریم نواز سے کھانا بنانے برتنگ دھونے صفائی سترائی سے لے کر جھاڑو پہنچے تک کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے اگر جیل میں گارڈ فادر بننے کی کوشش کی تو پھر انہیں ٹائلٹس کی صفائی پر بھی معمور کیا جا سکتا ہے عدالت نے مریم نواز کی ٹرسٹ ڈیڑ جالی قرار دے دی مریم نواز نے والد کے جرم میں جبکہ کیپٹن ریٹائر سفتر نے بطور گواہ دستخط کر کے جرم میں معاونت کی کیپٹن ریٹائر سفتر دس سال کے لیے ناہل کوئی عوامی اہدہ بھی نہیں لے سکیں گے عدالت کا حکومت پاکستان کو ایون فیلڈ پروپٹی زفت کرنے کا حکم مالی فوائد بھی حاصل نہیں کر سکیں گے نواز شریف کے دونوں بیٹے اشتہاری قرار دائمی وارنٹ جاری ملزموں کو بے نامی جائدات بنانے پر سزا سنائی گئی لندن میں ایون فیلڈ کے باہر نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکونام نے سامنے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی پورے مقدمے میں کوئی ٹھوس قانونی دستویز مہیا نہیں کی گئی میاں نواز شریف کے نام پینامہ میں کہیں نہیں ہے انصاف کے حصول کے لیے تمام آئینی اور قانونی ہم داستے اختیار کریں گے مسلم لیگ نون نے عدالتی فیصلہ مسترد کر دیا پارٹی صدر شہباز شریف کہتے ہیں احتساب عدالت کے فیصلے کو تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا جائے گا مقدمے میں کوئی ٹھوس قانونی دستویز مہیا نہیں کی گئی پینما، ایون فیلڈ اور آفشور کمپنیوں میں نواز شریف کا نام نہیں فیصلہ سرسر زیادتی اور ناانصافی پر مبنی ہے فیصلہ نئے پاکستان کی شروعات ہے عمران خان کہتے ہیں عوام منی لانڈرنگ کرنے والوں کے لیے باہر نہیں نکلتے پہلی بار انصاف کے نظام نے کسی طاقتور کو سزا دی نواز شریف کلسم نواز کی بیماری کا بہانہ کر رہے ہیں عمران خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو نون لیگ کے سابق صوبائی وزیر چودری غفور تحریک انصاف میں شامل فیصلے سے نون لی کو سیاسی فائدہ ہوگا عاصف زرداری کہتے ہیں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر وہیں سے معاملات دیکھیں گے نون سٹیٹ ایکٹرز ہنگامہ ارائی بھی کرا سکتے ہیں تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں کے امیدواروں کو دباؤ کا سامنا ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آنے کے بعد شہر شہر جاشن منایا گیا شہریوں نے مٹھائیاں تقسیم کی دھول کتاب پر بھنگڑے شہری ایک دوسرے کو مبارک بادیں بھی دیتے رہے لاہور، فیصل آباد، گجنوالا، سیالکورٹ، ملتان، سمیت دیگر شہروں میں جاشن، کراچی میں بھی ریلی آتش بازی کا مظاہرہ نواز شریف ریل جائیں گے یا بچ جائیں گے ایک بار پھر نائنٹی ٹو نیوز نے ہمیشہ کی طرح رکھی سب پر سب کس لے جانے کی روایت باخبر انہوں نے کہنا ہے کہ میاں صاحب کو دس سال اور ان کی سازازی کو سات سال سزا سنائی جاتا ہے میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرس میں دس سار کی قید سنا دی گئی ہے مریم نواز کی اگر بات کی رہے تو انہیں سات سار کی قید سنائی گئی ہے نائنٹی ٹو نیوز یقین رکھتا ہے ہر بار دھوس اور جام حقائق سب سے پہلے دینے پر نائنٹی ٹو نیوز باخبر باوسوب نائنٹی ٹو نیوز باخبر باوسوب نائنٹی ٹو نیوز کے تجزیہ کار عارف نظامی کا تجزیہ درست ثابت انہوں نے ایک روز قبل ہی نواز شریف کو دس سال قید کی سازاز کی خبر ناظرین کو دی تھی شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے پر سب سے بڑی ٹرانس میشن ملک کے اہم اور موثر ترین تجزیہ نگاروں کی ٹیم کے ساتھ ناظرین کے لیے ایک ایک لمحے کی خبر صرف نائنٹی ٹو نیوز پر جالی بینک اکاؤنٹ سے اربو روپے کی منی لانڈرنگ نیجی بینک کے صدر حسین لوائی اور دیگر بینک اپسنوں کے خلاف مقدمہ درد آج ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا انتیس بینک اکاؤنٹ میں اربو روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی اسلام آباد مخالف طالبان کا خاتمہ کریں گے پاکستان، امریکہ اور افغانی استان میں اتفاق امریکی نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلز کہتی ہیں پاکستانی لسٹ کے مطابق کارروائی کے لیے نیٹو آف واج کو حکم دے دیا ہے پینٹاگون کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے مولوی فضلاللہ کو ڈراؤن حملوں میں ہلاک کر کے پاکستان کو دوستی کا واضح پیغام دیا خصوصی ریپورٹ روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں شامل کاراجی میں پاک بحریہ کی مٹشپ مین اور شارٹ سرویس کمیشن کی پاسنگ آؤٹ فریڈ پاس آؤٹ ہونے والوں میں دوست ممالک کے تینتالیس آفیسز بھی شامل تقریب کے مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی کہتے ہیں ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے کراچی کے علاقے لانڈھی میں ٹینکر اور کوسٹر میں ٹکر خواتین اور بچوں سمیت بارہ افراد سخنی جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا دادو میں چھ سال گزرنے کے باوجود اسپتال مکمل نہ ہو سکا پیبلز پارڈی کے دو گروپوں کے اخترافات کے باعث دادو کے شہری چار سو بیٹ کے اسپتال سے محروم شہریوں کو شدید مشکلات کا سامن مکبوزہ کشمیر میں پرحان وانی کی برسی پر حریت قائدین یاسین ملک گرفتار سید علی گھلانی اور عمر فاروق کو نظر بند کر دیا گیا حریت قیادت نے آٹھ جولائی کو شیٹر ڈاؤن ہرٹال مارچ اور جلسے کا اعلان کیا تھا